میسس کمر گزشتہ چالیس سال سے بلا ناغا فاؤنٹین ہاؤس کے زنانہ خانے کے اس مرکزی دروازے پر نظریں جمع کر بیٹھتی ہیں صبح سے شام ہو جاتی ہے لیکن انہیں یہاں کوئی اپنا آتا نظر نہیں آتا جس ذہنی بیماری کے علاج کے لیے وہ یہاں آئیں تھی وہ ٹھیک ہوئے بھی عرصہ ہوا لیکن اب تنہائی کے مرز کا علاج کون کرے ہم سب ان کے ساتھ عید بناتے ہیں ان کو مہنی لگاتے ہیں چوڑیاں پہناتے ہیں لیکن وہ جو مسنگ ہے گھر والوں کی مسنگ وہ ان کے دل سے نہیں جاتی جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو بار بار ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں مجھے کوئی لینے نہیں آیا فاؤنٹین ہاؤس صرف بحالی ذہنی مازورہ کا ادارہ نہیں بلکہ یہ اب گھر بن چکا ہے میسس کمر جیسے میمبرز کا جہاں علاج کے ساتھ انہیں مختلف ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں آرٹ اینڈ کرافٹ کی کلاسز میں بہت سے میمبرز دل لگاتے ہیں تو بہت سے اپنا شوق موسی کی کلاسز میں پورا کرتے ہیں یہاں سیدہ کمل زاہرہ بھی ہیں جو یہاں رہتے ہوئے ایم میں انگلیش کر رہی ہیں انہوں نے یہاں رہتے ہوئے ہی زندگی میں آگے نکلنے کا فیصلہ کیا یہاں سے پاغل انسان ہو کے جاتے ہیں یہ پاغلوں کی نگری نہیں یہ بڑے اچھے لوگوں کی ماسون لوگوں کی نگری ہے فاؤنٹین ہاؤس سے اب تک ساٹھ ہزار لوگ سے ہتیاب ہو کر معاشرے میں واپس جا چکے ہیں لیکن وہی دو سو چالیس لوگ ایسے بھی ہیں جو برسوں سے یہاں کے مستقل رہائشی بن گئے ہیں جن کے گھر والے یہ سمجھنے کو تیار نہیں کہ یہ بیماری لا علاج نہیں اور یہ مسئلہ مستقل نہیں سب سے زیادہ مائیں اور باپ یہ آتے ہیں اور خدا نہ کہہ ستا وہ دنیا میں نہیں رہے تو پھر کوئی بھائیوائی نہیں آتا مشکل سے کوئی ذمہ داری نفاتا ہے تو اگر وہ یہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ دواز جو ہم کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں اگر یہی کام وہ گھر میں کر لے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ بہن بھائی اور بیوی بیٹیوں کو فاؤنٹین ہاؤس جیسے اداروں میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں تو دوسری جانب وہ لوگ بھی ہیں جو ان کو اپنا لیتے ہیں ایسے ہی مخیر حضرات کی مدد سے اس ادارے کا پچیس سے چھبیس کروڑ سلانہ کا بجٹ چل رہا ہے سمند خان وائس آف امریکہ لاہور سمند خان وائس آف امریکہ